ہلو گائز اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی ولوگ کیسے ہیں آپ لوگ سب اور گائز آج میرے نموم اس کھانے کو بہت زیادہ دل کر رہا تھا تو میں نے لیا میدہ اس کے اندر میں نے دالا تھوڑا سا آئل دو چمچ آئل ڈالے ہوں گے کچھ تھوڑا سا میں نے اس کے اندر نمک اور کچھ دو چار چھٹکی جو تھا میں نے اس کے اندر چینی ڈال کے اس کو گون لیا اور پھر میں نے اس کو جب گون رہی تھی اینڈ میں نے اپنا ہاتھ کو تھوڑا سا گریسی کیا تھا آئل کے ساتھ آٹا گوننے کے بعد سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں موموس کی چٹنی بنانے کی طریقہ جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے چٹنی کے بنا موموس بالکل اچھے نہیں لگتے تو میں نے نا روزٹ کر لیا ہے لہسن کو بھی اور جلال میرچ ہوتی ان کو بھی کرتے ہیں پھر میں بھول گئی تھی اور میں اتا تھک گئی تھی میرے دل نہیں کر رہا تھا دوبارہ روزٹ کرنے کو اور لہسن کو بھی اور ٹاماتر کو بھی اس کے بعد اس کا چلکہ اتار کے آپ نے اس کو سب کو مکس کر لینا یعنی کہ آپ نے اس کو گرائنٹ کر لینا پھر میں اس کے اندر ہم نے ڈالا آئل اور ہم ڈالیں گے زیرا ڈال اور ہمارے سب پرینک پر پرینک ہوا جا رہا تھا پہلے گیس جانے والی تھی ہم جلدی لی بنا رہے تھے اور یہ ٹاماتر اور جو مرچ ہے وہ گرائنڈ ہی نہیں ہو رہی تھی پہلے ایک گرائنٹر تھا وہ ٹوٹ گیا اور دوسرے گرائنٹر میں جا کے فرین نے دوبارہ سے گرائنڈ کیا اور اب میں آپ کے ساتھ فردر جو ریسپی شیئر کرنے والی اس میں میں نے ڈالا تھا اس کے اندر ٹاماتر کا جو مسالہ تھا وہ ڈالنے کے بعد ہم لوگوں نے ڈالا اس کے اندر چینی چینی ڈالنے کے بعد میں نے ڈالا سرکا سویا سوس اور ترسٹ می گائز اس کو ضرور ایس ایس فالو کرنا ہے یہ بہت مزیگی بنی تھی پھر میں نے ڈالا سویا سوس اور سویا سوس ڈالنے کے بعد میں نے اس میں ڈالا تھوڑا سا کیچپ اور کیچپ یہ وہی مسالہ ہے جو فرین گرائنڈ نہیں ہوا تھا فرین نے دوبارہ گرائنڈ کر کے اس کے اندر ڈالا پھر میں نے ڈالا اس کے اندر کیچپ اور کیچپ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کیا مکس کیا مکس کیا that is the whole ingredients اور کوئی ingredient اس کے اندر اڈنے کرنا میں ویڈیو بنانا بھول گی تھی اس کے اندر نمک بھی ڈالنا ہے ٹھیک ہے سو ہی وی گو گائز چٹنی بن کے بلکل تیار ہو گیا اور trust بھی یہ بہت یمی تھی موموس تو اچھے بنے ہی بنے تھے فالو ضرور کرنا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور بہت مزیگی چٹنی بنی تھی فرین کو پتہ نہیں کیا چول ہو اس کے اندر پتہ نہیں دوبارہ سے پانی گرگر کر کے کیوں ڈالتے ہیں خیر اس نے ڈالا اور پھر میں نے یہاں پر اندو کو جو ہے وہ اچھی ترکی سے میش کری ہوں اور میں ہاتھ سے کری تھی پھر وہ بہت زیادہ گرم تھے اور گیس جانے والی تھی آج کل گیس کی پتہ نہیں کیوں بلکل تائم سے آتی اور بہت مشکل ہو رہا ہے نا تو ہمیں اس کو سٹیم زیادہ دینی تھی تو سلینڈر پہ مزیدار نہیں ہونے پاتے وہ تو ہمیں گیس پہ ہی کرنا تھا پھر اس کو ہم نے کرش کرش کر لیا اس کے در میں نے ڈالا پلیک پیپر چلے فلیکس اور جو بھی میں نے ویجیٹیبلز دینا اس کو کرش کر کے نا کدوگش سے یا آپ کے پاس چوپر ہو تو اس سے بھی کر سکتے ہو کیونکہ میں ویجیٹیبلز دیانی ہوں تو میں چکن ہیڈا ریا کر تم لوگ چکن کھاتے ہو تو چکن بھی اس کے در اٹ کر سکتے ہو اس کو میں نے نمک لگا کر رکھا تھا اس کے بعد میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے ہی سکویز کر کے اس کے در ڈال دیا تھا یہ وہ بچی ہے جو کام کر لیا اس کے در ڈال دیا تھا اسے آج موموس گھر میں کھانے کیونکہ بازار سے ویجیٹیبلز موموس ملتے ہی نہیں ہے کیا کیا جائے تو پھرت ہم نے گھر میں ہی موموس بنانے کا پسکیا جس پہ میرے اگینستے ساری دنیا لیکن جب کھانے کی باری آئی میں نے بولا میں کسی کو انگی تب میرے بھائی سے لے کر میری ماں تک میری ماں کو اچھے لگتا ہے لیکن میرے ماما کو اچھے لگتا ہے اور پہین تک اس میں انبول ہوئی اپنا پیادن کا بڑھتا چھوڑ کے کیونکہ بھائی موموس سب کو ہی پسند ہیں ہم نے اس کے اندر رکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارا پاس ٹریمر نہیں ہے ہم ایسے ہی بناتے ہیں اور ٹھیک ٹاگ بن جاتے ہیں کوئی مسلم سائے بھوڑتے نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے بھائی چل رہا ہے ہمارا کام کل رہا ہے اب یہ آٹا یہ ہم نے کیا اس کو مکس 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 اور یہ میں نے آٹا کو دیا دیکھو میں نے کسنا پیارا آٹے کیا مکس 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 کر کے ایسے کھانا بھی ہوتے ہیں یہ اتنا مزی کا مسائل ہوتا ہے چٹنی اور موس ریڈیاں بند کر رہی ہے کیونکہ بہت کم ہو جائے گی تو فائنلی گائز اب باری تھی موموز کو شیپ دینے کی تو میں نے لیا پہلے چھوٹا سا پیڑا اور پھر میں نے اس کو بیلن سے بیلا اور پھر میں نے اس کے اندر جو مسائلہ تھی بھڑ دیا اور ٹرسٹ می گائیز یہ بہت مزی کا بنا تھا بہت 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 لازیز بنے تھے اور کیونکہ میرے گھر میں بہت زیادہ شعور ہو رہا تھا کیونکہ گیس جو ہوتی ہے وہ ٹائم لی آتی ہے تو سب نے کھانا پکا کے کھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی بھی یہاں پر بیگن کا بھرتا بھی بن رہا تھا اور بہت ساری چیزیں بن رہی تھی بہت میں شوٹ نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے سب کو بھوٹ لگی ہوئی تھی سب کھانے کے بارے میں سوچ رہی تھی اور موموز بن رہی تھی اور موموز سب کو بہت پسند ہے یہاں پر میں موموز کو شیپ دینے کی کوشش کر رہی تھی جیسا بھی تھا میں نے جل جل دی سے رکھ دیا اس کو تو گائز یہاں پر جو سٹریمر ہے ہم سپیشل 3 کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے کوئی دیکھچا لو بڑا سا یا کوئی کھڑائی بھی لے لو تو موموز خراب ہو جاتی ہے تو اس لئے ہم نے کھڑائی نہیں لی دیکھچا لیا دیکھچا لینے کے بعد اس کے اندر مائکروویف کے وہ جو گریل ہوتی ہے اس کے پر دیکھچا کا جو ڈھکن ہوتا ہے وہ رکھو اور اس کو تھوڑا سا آئل سے گریسی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے پر موز رکھ کے اس کو ڈھکن بند کر دو میں نے ڈیسائیڈ کیا بھائی میں ایک بڑا پیڑا بناتی ہوں پھر میں اس کو بیل کے اس کو چھوٹے روز پر کر دوں کیونکہ ٹائم کام ہے اور کام بہت زیادہ کرنا پڑے گا اور یہ سارے تو بس کھانے کے لئے آگئے ہیں اور سارا کام میں نہیں کیا ہے نا یہ وہ لڑکی ہے جو مجھے مارنا چاہتی ہے ہے اس نے کوئی کام چاہم نہیں کیا بس صرف گرینڈر کرتے ہیں اور بھی اور بھی اور نہ اور نہ بیجیٹیوز کا دوگش کرتے ہیں اس کے پاس میں ہاتھ لگانے کیا لگا نہیں ہے لیکن موموز کی شیف مرزی ہوگا ماما کہیں موموز ہونے چاہیے شیف شیف دوزن میٹر потому ہمیں 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 کس جس سے کارڈtable ہمیں ہمیں اس پینڈوز یہ کسی کے لئے کیا دو کامان کی کوئی یہ ہماری اناڑی بھیانا ہے یہ لو آجو اب آپ میرے پاس اس کے پر دھتکن تو دو پہلے آپ تین چار موز رکھ گئے اور سن اپنی چکن کی تاغنیا رائی چکن پڑا بانی ہے کاش پڑا ہوتا تو میں اڑا بھی جاتی ہے بھٹی کا چکن کھا لیں اللہ دب لائی یہ بہت زمین ہے جب نہ پکڑیں گے موز رکھ گا موز رکھ گئے موز رکھ گئے ایسا ہم نے شنا گئے موز رکھ گئے موز رکھ گئے موز رکھ گئے موموز اتنا لذیذ بنیا ہر سے رکھ رہا ہے میری پوری میند بسول ہوگی روٹی بھار دینا موسیقی 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 مacaksın مہربان موسیقی اور فیمین آپ کھا کے لطائے کیسے لگ رہے ہیں فیمین ٹیسٹ دو کرو میں نے بہت زارے گا رہے ہیں میری کو دیا نے لو میری تمہارے اسے کی بھی میں کھا لیتی اس نے تو کچھ نہ چھوڑا ہماری زندگی ہے اکھا لیتا میں اور ایسے اور ایسے کو بدا کروں it's so yummy تو قائز یہ تھی میری موموز کی ریسپی ٹرائے ضرور کرنا trust me guys بہت مزی کے لگتے ہیں موموز بس مجھے تو بہت پسند ہے تم لوگ کا پتہ نہیں مجھے اس طرح کی فوڈ بہت پسند ہے موموز چوہمینز تو دو لائک شیئر سبسکراب میر چینل love you thanks for watching bye bye okay ہوہوہوہ ڈانی دے کو بھاگ بھاگ کھا یہ ہے آری ہے انہیچے ڈیا ہے میں سے زندگی کروں خدمی ڈیا ہے ڈی ڈی وہ دیخنے آرہی ہے کہ میں کیا کھا رہی ہوں ڈانی 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 کیا